موسم کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے مونسون کا سیزن اس وقت جاری ہے اور رات سے شہر میں رمجم کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے موسم اور بھی زیادہ خوشکوار ہو گیا ہے تو بارشوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ جان لیتے ہیں زنیر علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہے زنیرہ بتائیے کب تک سلسلہ یوں ہی رہے گا بارشوں کا اگر بارشوں کے سلسلے کے حوالے سے دیکھا رہا تو یہ سلسلہ تو مزید دو روز تک شہر میں مہمان رہے گا اور گزشتہ رات سے شروع بھی بارش ہے رات چار پجے سی سلسلہ شہر میں داخل ہوا تھا اور تحال جو ہے بارش بھرس رہی ہے اس میں بھی وہ مالورد پر موجود ہو اور یہاں پر تیز بارش ہونا ایک دم شروع ہو گئی ہے پہلے رمجم ضرور ہو رہی ہے لیکن آپ جہاں سے تھوڑی سی تیزی پکڑ لی ہے اس طرح سے پریڈکشن کی گئی ہے مہمان موسمیات کی جانب سے کہ آن ایڈ آف بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز اور ہلکا ریکارڈ کیا جائے گا جب کس سب سامنے دیکھا تھا کہ متعدد آقوں میں صرف بندہ باندی کا سلسلہ جاری تھا لیکن اب پانچ دن پہلے سے تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا اور اس سے بہت سارے جو علاقے ہیں وہ بھی زیرہابتہ حال آ چکے ہیں لیکن ابھی بھی مزید دو سے ڈھائی گھنٹے کا یہ سلسلہ شہر میں یوں ہی جاری رہے گا جس میں ہم ہلکی بارش تھی اس بارش جو مختلف علاقوں میں ہوتی بھی ریکارڈ دیکھیں گے جبکہ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ درجہ راڈ میں کافی اچھی کمی آئی ہے اور آج کم سے کم درجہ راڈ جہاں 24 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کہ کل اور پرسو بھی شہر میں اسی طرح سے مطلب اور علود رہنے والا ہے اسی طرح سے ہم آگر آسمان پر نظر دھڑائیں گے ہمیں صرف بادر یہ دکھائے دیں گے کہ سب سے ذرا سی دیر کے لیے بھی جو ہے وہ سورج باہر نہیں آسکا بارشوں کا سلسلہ جاری ہے چند علاقوں میں اتحال اور جس میں ابھی مال روڈ ہے بٹوڑا ڈیویس روڈ اس طرح سے سیکٹیریٹ سمیج جو ہے کنال روڈ سنیرہ ہم نے بتایا کہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ آن اینڈ آف جاری رہے گا کل عید کا پہلا دن ہے قربانی بھی ہوگی ہر جگہ تو کل کیا پریڈکشن کی جاری ہے بارش مسلہ دھار ہوگی تیز ہوگی یا آہستہ ہوگی کیونکہ یہ سلسلہ جیسے ہی شہر کے طرف آتا وہاں دکھائی دے رہا تھا تو پہلے سے ہی پریڈکشن کر دی گئی تھی واسا کو اور باقی مطلقہ علاقوں کو کہ اپنی تیاریاں مکمل رکھیں اس میں تیز بارش جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گی کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پیر اور منگل کے روز تیز بارش ہوں گی جبکہ آج سے یہ سلسلہ شروع تو ہو گیا منگل کے روز لیکن اب جو دوسرا سلسلہ کرانے کے امکانات ہیں اس لیے ابھی سے پھر الیٹس دیے جا رہے ہیں کہ مطلقہ علاقے جو ہیں جن میں پانی زیادہ اکھٹھا ہو جاتا ہے وہاں پر واسا مختلف کیمپس لگائے تاکہ شہریوں کو عید کے روز جو ہے مشکلات نہ ہو کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں تو اندرون لاہور سمید اردو بزار سمنہ آباد اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل اس میں ڈوب چکے اور کل بھی اگر اسی طرح سے رہا ہے مغربی ہواوں کا اور جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور مختلف علاقوں میں اس وقت بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے زنیرہ الیاز ہمیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کری تھی زنیرہ بہت شکریہ آپ کا جناہ